موسیقی نمسکار دوستو میں کملیس کمار ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب جنرل سیکشیس بجاؤں پر آپ سبی ودیارتیوں کا سواگت کرتا ہوں جیسا کہ دیکھو ہم نے ہماری جو پچھلی کقصہ تھی یا پچھلی کلاس تھی اس کے اندر ہم نے کیا پڑا تھا کہ جو ہمارا چیپٹر نمبر چھے پوائنٹ تین ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اور وہ جو چیپٹر ہے وہ ہمارے سلیبس سے ہٹا دیا گیا اب کی بار جو دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کا جو ستر ہے اس ستر میں جو چیپٹر نمبر ہمارا چھے کا ہے اس میں سے چھے پوائنٹ تین اور چھے پوائنٹ چار دو چیپٹر کو ہٹا دیا گیا ہے تو چھے پوائنٹ تین کا جو چیپٹر ہے وہ تو ہم نے پڑ لیا تھا بھئی تو وہ ہٹ چکا ہے اس کے بعد میں جو چھے پوائنٹ چار کا چیپٹر ہے وہ ہم نہیں پڑیں گے کیونکہ وہ ہمارے سلیبس سے ہٹا دیا ہے اس کے بعد میں جو ہمارا انتیم چیپٹر بستا چھے پوائنٹ پانچ وہ اور بھی کافی important ہو جاتا ہے کیونکہ 6.3 اور 6.4 کے چپٹر اٹ چکے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے اندر جو بچتے ہیں 6.2 کا چپٹر اور 6.5 کا چپٹر تو 6.2 کا جو چپٹر تھا اس کے اندر تھیلس پرمی تھی جس کو ہم نے پڑھ لیا ہے کافی important پرمی ہے وہ بھی اور اس کے بعد میں ایک پرمی ہے 6.5 کے اندر اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے بودھائن پرمی یا پائی تھاگور سے پرمی تو سب سے پہلے تو ہم اس پرمی کو پڑھیں گے اس کے بعد میں اس کے جو چار یا پانچ ایک جامپل ہیں انہیں ایک جامپل کی بات ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں اور جو اگلی کلاس ہوگی ہماری اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے اس کے اندر پڑھیں گے 6.5 کے جتنے بھی کیسن ہیں ان کو ہم اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے ٹھیک ہے تو دیکھو آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کے اندر جو پہلا کیسن ہے بودھائن پرمی یا پائتھا گورس پرمی سب سے پہلے اس پرمی کا تو کتھن ہوتا ہے وہ کیا ہے دیکھو دیان سے پڑھنا کہ ایک سمکون تربج میں کرن کا ورگ ایک سمکون تربج میں کرن کا ورگ سیس دو بجاؤں کے ورگوں کے یوگ کے برابر ہوتا بھی تو سب سے پہلے تو دیکھو میں یہاں پر اس کا ایک چتر ڈرو کر دیتا ہوں اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ کیا ہے وہ دیکھو وہ ہے اے بی اور سی اور اس کے اندر سمکون تربج دیا تو جو کون بی ہے وہ سمکون تربج ہوگا بھئی اور جو بندو بی ہے اس سے میں ایک لم ڈالتا ہوں جس کا نام کیا ایڈ ڈی سب سے پہلے جو ہم پوائنٹ لکھتے آ رہے ہیں شروعات سے وہ کونسا ہوتا دیا ہے تو کیا دیا بھئی اس کے اندر کون بی ہے یہ ہمیں نبی ڈگری کا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو صد کرنا ہے صد یہ کرنا ہے کہ اس کی جو کرن اس کا جو کرن ہے کونسا اکرن نبی ڈگری کی جو سامنے کی بجا ہوتی ہے وہ کرن ہوتی ہے تو کونسی بجا ہوگی اے سی کرن کا اسکوائر سیس دو بجاوں کے ورگوں کے یوگ کے برابر ہوتا بھئی تو انہیں دو بجایں کونسی بچ گئی اے بی اور اے سی تو یہ ہمیں اس کے اندر بھئی کیا کرنا ہے صد کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں دیکھو اس کے بعد میں جو ہمارا اگلا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے رچنا کا تو رچنا میں ہم کیا کریں گے بندو بی سے ہم نے اے سی بجا پر کیا کھنچا لمب کھنچا ہے تو آپ یہاں پر یہ لکھ سکتے ہو کہ بڈی بجا لمبوت ہے کونسی پہ اے سی پہ یہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں جو ہمارا اگلا پوائنٹ آتا ہے اپتی کا ٹھیک ہے اپتی اس کے اندر دیکھو اب یہ جو ہمیں سیدھ کرنا اے سی سکوائر برابر اے بی سکوائر اور پلس میں بی سی سکوائر کیسے کریں گے سب سے پہلے تو تیر بجا اے بی ڈی یہ والا تیر بجا تیر بجا اے بی ڈی وہ تیر بجا ایک جو ہمارا مول تیر بجا ہے اے بی سی اس کی بات کرتے ہیں سرو پر تھم دیکھو اس کو سمروپ کرنا پڑے گا تو سمروپ کرنے کے لیے یہ جو چھوٹا والا یہ جو تیر بجا ہے اس کا کون ڈی اس کا کون ڈی نبا ڈگری کا اور جو اے بی سی جو ہمارا تیر بجا ہے اس کا کون کیا ہے ب یہ بھی کیا ہے نبا ڈگری کا تو یہ دونوں برابر ہو گئے نبا ڈگری کے کونہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھو جو کون اے ہے کون اے ہے یہ اے بی ڈی تیر بجا بھی ہے کون اے ہے یہ اے بی سی تیر بجا بھی کون ہے ہے تو یہاں پر کیا لکھیں گے کون اے برابر کون اے لکھیں گے اور دونوں کیا بھئی اوبینشت ہے یا پھر اس کو کیا بول سکتے کومن بول سکتے ٹھیک ہے یہ اوبینشت ہو گیا اس کے بعد میں دیکھو کون سا نیم لگے گا کون کون سمروپتہ نیم کون کون سمروپتہ نیم سے دونوں تر بج کیا ہو گئے سمروپ ہو گئے دونوں تر بج کیا ہو جائے سمروپ کون کون سے تیر بج ای بی ڈِ سمروپ ہے تیر بوج سے اے گی س، اب سمروپ جو تیر بج ہوتے ہیں ان کی سنگت بجھاؤں کا کیا dissolve ہوتار ہے تو سرو بڑے والے تیربوں کی مجھا کون عریف بھر سےôm بھی verändert کونسی لوں گا میں اے بی لوں گا پہلے تو جو اے بی لی تھی بڑے والے کے لیے لی تھی اب کی باہر میں چھوٹے والے کے لیے لیتا ہوں اے بی بٹے میں کیا ہے گا بڑے والے تیر بجھے بجھا ہو جائے گی کونسی والی اے سی کونسی ہو جائے گی اے سی سنگت بجاؤں کا انوپاعت لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو سمیقر نمبر ایک ہو گیا اب جس پرکار سے ہم نے ABD اور ABC کو سمروپ کیا تھا ٹھیک اسی پرکار سے کس کو کہیں گے B,D,C اور اس کے ساتھ میں ABC تو یہاں پر اگر آپ ڈائریکٹ لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو اسی پرکار اسی پرکار تیر بج B,D,C تیر بج B,D,C سمروپ ہوگا کس کے تیر بج ABC کی یہ بھی کیا ہو گیا سمروپ ہو گیا اب سمروپ تیر بجوں کی جو سنگت بجائے ہوتی انہوں کا انپاعت برابر ہوتا ہے تو اس چھوٹے والے تیر بج کی بجا لیتا ہوں میں CD کونسی بجا لیتا ہوں CD تو اب بڑے والے تیر بج کی بجا کونسی لوں گا میں BC لوں گا بھئی کونسی لوں گا BC برابر میں کیا ہے گا اب چھوٹے والے کی بجا لیتا ہوں میں BC چھوٹے والے کی بجا بی سی اور بڑے والے کی بجا لیتا ہوں میں ایسی ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں پر اگر نام لکھنا چاہو تو لکھ دو سنگت بجائیں یہاں پر کیا نام آئے گا سنگت بجائیں اس کے بعد میں کیا کرنا ترچھا گنا کرنا ہے تو یہاں سے کیا پرابت ہوگا بی سی سکوائر برابر میں سی ڈی انٹو میں ایسی سمیقرن نمبر دو ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا سمیقرن ایک و دو کو جوڑنا ہے تو یہ میں یہاں سے مٹا دیتا ہوں یہاں سے دیکھو بھائی اس کے آگے کیا ہے گا سمیقرن ایک پلس دو سنگ کیا ہو جائے گا سمیقرن ایک اور دو کو جوڑنے پر اے بی سکوائر پلس میں کیا ہو گیا بی سی سکوائر ہو گیا اے بی سکوائر پلس میں بی سی سکوائر برابر میں کیا ہو جائے گا اے ڈی انٹو میں اے سی اور پلس میں کیا ہو جائے گا سی ڈی اور انٹو میں کیا ہو جائے گا اے سی اب A C تو دونوں میں کیا کومن ہے تو A B square پلس میں کیا ہو جائے گا B C square اور A C کومن آگیا اندر کیا بچا A D plus میں C D اب A D اور C D بو جاؤں کو جوڑ دو A D بو جائیے C D بو جائیے دونوں کو جوڑیں گے تو کیا پرابت ہوگی A C پرابت ہوگی بھئی تو A B square پلس میں کیا آگا B C square A C into میں A C اب A C کو A C سے گھنا کیا تو A C square باقی کا سیم ہو جائے گا تو یہ تھی ہماری یہ تھی ہماری بودھائن پرمے یا پائی تھا گورس پرمے کیا بولتے ہیں اس کو بودھائن پرمے یا پائی تھا گورس پرمے کافی امپورٹنٹ پرمے ہے تو اس یونٹ کے اندر دو ہی پرمے ایسی ہیں جو کافی امپورٹنٹ ہے پرمے نمبر چھے پونٹ ایک تھی جس کو ہم بولتے ہیں تھیلز پرمے سمانوپاتک پرمے یا پھر آنوپاتک پرمے اس کے بعد کی جو پرمے ہماری امپورٹنٹ پرمے ہے وہ ہے بودھائن پر میں یا اس کا ایک نام اور بھی ہے پائی تھا گور سے پر میں تو دو پر میں بچتی ہیں دونوں ہی کافی امپورٹنٹ ہے اُس دونوں کو ہی ہم نے کلئر کرت لیا بھئی اس کے بعد میں اب دیکھو اس کے ایک جامپل جو چیپٹر نمبر چھائی پوئنٹ پانچ ہے اس کے ایک جامپل دیکھو ایک جامپل نمبر ہمارا ایک جامپل نمبر جو ہمارا ہے دس کا سب سے پہلے ایک جامپل نمبر دس کی بات کریں گے بھئی تو ایک جامپل نمبر دس دیکھو کیا ہے کیوسن کو اپنی بوک کے اندر دیکھو جو ایک جامپل نمبر دس ہے وہ نکالیے اور آرام سے اس کو پڑھئے سمجھئے اس کے اندر کرنا کیا بھئی تو جو ایک جامپل نمبر ہمارا دس ہے یہ لگ بگ جو ہماری پر میں ہے چھے پونٹ آٹھ کی سیم اسی کے جیسے تو ایک جامپل نمبر دس دیکھو بھئی اس کے اندر ہمیں ایک چتر دیا گیا ڈائیگرام دیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس ڈائیگرام کو ڈرو کر دیتا ہوں یہاں پر یہ ہو گیا ہمارا اے بی اور یہ سی اور سی سے ایک یہاں پر لمب بھی کھچا ہے جس کا نام ہے سیڈی یہ نبہ ڈگری کا ہو گیا اور یہ جو کون سی ہے یہ بھی نبہ ڈگری ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہاں پر دیا ہے کیا دیا بھئی کیوشن کے اندر دیکھو ایک تو کون اے سی بی برابر نبہ ڈگری دیا ہے اور کیا دیا ہے اور دیا ہے ہمیں کی سی ڈی بوجا ہے یہ لمبوت ہے کون سی کے اوپر اے بی کے اوپر یہ بھی ہمیں دیا ہے آپ دیکھو جو سیدھ کرنا ہے وہ دیکھو بھئی سیدھ کرنا میں کیا لکھیں گے بی سی اسکوائر بٹے میں کیا ہے گا اے سی اسکوائر برابر میں ہے بی ڈی اور بٹے میں کیا ہے اے ڈی یہ ہمیں کیا کرنا بھئی سیدھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے آگے دیکھو اب اس کے آگے کیا آئے گا ہمارا اگلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ تا اپتی کا کیا ہوتا ہے اوپے پتی کا اپتی میں سیم وہی کام کرنا سب سے پہلے یہ تیر بوجھے اے ڈی سی یہ چھوٹا والا تیر بوجھے اور اس کے ساتھ میں کیا کریں گے اے بی سی جو مول تیر بوجھے دونوں کو سمروپ کریں گے بھئی تو تیر بوجھے اے ڈی سی وی تیر بوجھے اے بی سی میں تیر بوجھے اے بی سی میں دونوں کو سمروپ کرنا تو سب سے پہلے چھوٹے والے تیر بوجھ کا کون ڈی اور بڑے والے کا کون ڈی دونوں کیا ہیں نبا ڈگری ہیں پھر جو کون ڈے ہے دونوں میں کیا ہو جائے گا اوپے نہیں ہو جائے گا جو کہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں ایسا کیوسن پر میں جو ہماری تھی سیم وہ ایسے ہی کریں گے تو کون کون ڈ Beach ڈی سی سمروپ ہے تیر بوجھے اب اس کے بعد میں دیکھو ان کی جو شنگت بوجھاؤں کا انپا 어쨌든 کیا ہوگا برابر ہوگا تو تھی شوٹے وایسا تلوہ کبر desenvolvена ڈی بھٹے میں بدے والے تیر بوجھ کی بحث کون ڈی بڑے والے تلوے کی بوجھہ ہوگئی ڈی ٹھیک ہے اب صاحب جو چھوٹے والے تربج کی بجاہ وہ لیں گے ہم اے سی اور بڑے والے تربج کی بجاہ کون سی ہو گئی اے بی ہو گئی ٹھیک ہے یہاں سے کیا لکھیں گے اس کے آگے سنگت بجائیں سنگت بجائیں لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھو ترچہ گناہ کرتے ہیں تو اے سی اسکوائر برابر میں کیا آئے گا اے ڈی انٹو میں اے بی سمیقر نمبر کیا ہو گیا اے کر گیا ٹھیک اسی پرکار یہاں پر کیا لکھیں گے اسی پرکار جو ہمارا تربجہ کون سا والا بی ڈی سی اسی پرکار تربج بی ڈی سی سمروپ ہوگا کس کے اے بی سی کے ٹھیک ہے بھئی اے بی سی کے تو ان کی جو سنگت بجائیں ہوگی ان کا نپات کون سا ہوگا اس کی جو بجاہ ہے بیر ڈی یہ لیتا ہوں میں اور بڑے والے تربج کی بجاہ کون سی لیتا ہوں میں بی سی ٹھیک ہے اب یہ چھوٹے والے کی تھی یہ بڑے والے کی اب چھوٹے والے کی بجا لیتا ہوں میں بیس سی اور بڑے والے کی جو بجا ہے وہ کیا ہو جائے گی اے بی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر لکھ دو سنگت بجائیں سنگت بجائیں یہاں سے ترچھا گنا کرو بیس سی اسکوائر برابر میں کیا آئے گا بیڈ ڈی انٹو میں اے بی سمیقرن نمبر دو اب جو ہمیں صد کرنا یہ دیکھو بیس سی اسکوائر بٹے سی اسکوائر آبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ادرا کس کا بات کروں گا میں اے سی سکوائر کا کیونکہ سمیہکرنma میں بی سی ہے سمیقرن ایک میں کیا اے سی ہے ٹھیک ہے اب سمیقرن دو کے اندر تو کیا ہے بی ڈی انٹو میں کیا ہے اے بی ہے اور بٹے میں کیا ہو جائے گا اے ڈی انٹو میں بی ڈی اے بی ہو جائے گا اے بی کو اے بی سے کنسل کر دیا تو یہ بچا ہمارے پاس بی سی سکوائر بٹے میں اے سی سکوائر اور برابر میں کیا ہو جائے گا بی ڈی بی ڈی بٹے میں اے ڈی جو کی ہمیں سیدھ کرنا تھا تو یہ تھا ہمارا ایک نمبر دس اس کے بعد میں دیکھو بھئی ایک جامپل نمبر گیارہ کا کافی آرام سے کرنا کافی اچھے کیوسن ہے اور زیادہ ہارڈ کیوسن نہیں ہے بھئی اگر آپ نے آرام چین کیوسن کو سمجھ کے کیا تو بہت ہی آسان کیوسن ہے اور امپورٹینٹ بھی ہیں کیونکہ دو چیپٹر اٹھنے کے بعد میں دو چیپٹر بچتے ہیں چھے پونٹ دو اور چھے پونٹ پانچ تو انہی میں سے کیوسن آئے گا تو کافی کم سلے بس ہو چکا اگر ہم چیپٹر نمبر چھے کی بات کریں تب اب دیکھو جو ہمارا کیوسن نمبر ہے گیارہ تو کیوسن نمبر گیارہ کیا بول رہا ہے یہ دیکھو بھئی دیان سے کہ ایک شیڑی کسی دیوار پر اس پرکار ٹکی ہوئی ہے کہ اس کا نیچلا شیرہ دیوار سے دو پونٹ پانچ میٹر کی دوری پر ہے تتھا اس کا اوپری شیرہ بھومی سے چھے میٹر کی اوچائی پر بنی ایک کھڑکی تک پہنچتا ہے تو شیڑی کی لمبائی یاد کرو دیکھو بھئی اس حساب سے ایک ہمارے پاس کیا دیوار ہے ٹھیک ہے اور اس کے دیوار کے ایک شیڑی لگی ہوئی ہے اور شیڑی جو لگی ہے دیوار کے آدار سے دو پونٹ پانچ میٹر کی دوری پر یہ شیڑی لگی ہے دو پونٹ پانچ میٹر کی دوری پر اور یہ جو شیڑی ہے یہ دیوار کے 6 میٹر کی اوچائی تک پہنچتی ہے تو ہمیں سڑھی کی لمبائی جیاد کرنی ہے بھئی تو کافی آسان کیوں سے نہ دیکھو سب سے پہلے تو میں اس کو نام دے دیتا ہوں A B اور C تو دیوار ہے تو یہ 90 ڈگری کے اوپری کھڑی ہوگی بھئی دیکھو یہ جو ہو گیا یہ آدار بول سکتے ہیں اس کو یہ لمب ہو گیا یہ کرن ہو گیا تو ہمیں جو سڑھی کی لمبائی پوچھی ہے تو اس کو میں ایکس مان لیتا ہوں موسی دی کے لمبائی کتنی ہو گئی آک سے تو یہاں پر سب سے پہلے تو لکھیں گے ہمیں پائی تھا گورس پر میں یا بودھائین پر میں سے جو ہماری پائی تھا گورس پر میں وہ ہمیں کیا بتاتی ہے بھئی کہ سمکون تربج کا کرن انے دو بجاؤں کے ورگوں کے یوگ کے برابر ہوتا بھئی ٹھیک ہے کرن کا جو اسکوائر ہوتا کرن کا اسکوائر یہ انے دو بجاؤں کے ورگوں کے یوگ کے برابر ہوتا تو ایسی کا معنی ہمیں X دیا BC کا معنی ہمیں 2.5 دیا اس کا سکوائر ہو جائے گا اور AB کا معنی ہمیں 6 دیا 6 کا سکوائر ہو جائے گا تو یہاں سے دیکھو X سکوائر برابر میں اس کا سکوائر کتنا ہو جائے گا 6.25 ہو جائے گا کیونکہ 25 کا کتنا ہوتا 625 ہوتا ہے تو 2.5 کا کتنا ہو جائے گا 6.25 اور 36 کا کتنا ہوتا ہے 6 کا کتنا ہوتا 36 اب دو لوگو ایڈ کرتے ہیں یہاں پر تو ایکس سکوائر برابر ہو جائے گا بی آریس پوائنٹ دو پانچ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایکس برابر یہ اسکوائر اٹھائیں گے تو دوسری طرف کیا ہو جائے گا روٹ ہو جائے گا اب یہ کتنے کا ہو جائے گا بھائی یہ چھے پوائنٹ پانچ کا ہو جائے گا چھے پوائنٹ پانچ کا ہو گا سائد چھے پوائنٹ پانچ کو چھے پوائنٹ پانچ سے گناہ کرتے ہیں پچیس دو تیس اور دو بتیس تیس تین چھتیس یہ ہو گیا تو پانچ دو دو اور چار تو کتنے کا ہو جائے گا یہ چھے پوائنٹ پانچ تو سیڈی کی جو لنبائی ہے وہ ہو گئی بھئی چھے پوائنٹی پانچ میٹر کی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا کیوشن ایک جامپل نمبر گیارہ اب دیکھیں ایک جامپل نمبر بارہ کا دیکھو بھئی جو ہمارا ایک جامپل نمبر بارہ ہے کہ آکرتی چھے پوائنٹ پانچ جیرو میں اے ڈی لمبوہ تھا بی سی پر سیدھ کیجئے کہ اے بی سکوائر پلس سیڈی سکوائر برابر بی ڈی سکوائر پلس اے سی سکوائر ہے تو دیکھو جو ہمارا ایک جامپل نمبر بارہ ہے اس کے اندر ہمیں ایک تو یہ ڈائیگرام دیا ہے اس کے اندر اے ڈی بوجہ ہے یہ بی سی پر کیا ہے لمبوہ تھا اے ڈی بوجہ یہ ہے بی سی بوجہ یہ ہے دونوں کیا ہیں پرس پر لمبوہ تھے سیدھ کیا کرنا ہے اے بی سکوائر پلس سیڈی سکوائر برابر میں بی ڈی سکوائر پلس میں اے سی سکوائر دیان سے دیکھو بھئی اس کے اندر ہمارے پاس کیا بن رہا ہے دو سمکون تربوز بن رہے ہیں پرمے لگانی ہے بھئی تو دیکھو سب سے پہلے اوپت تھی کیونکہ ہمارے پاس ایک پائی تھاگورس پرمے ہی تو آئی اس کے اندر تو تر بوجہ اے بی ڈی میں تری بوجہ اے بی ڈی میں تو سروب پرثم دیکھو پائی تھاگورس پرمے سے کیا ہوگا کرن اسکوائر کیا ہوتا بھئی کرن اسکوائر برابر میں آدار اسکوائر پلس میں لمب اسکوائر آدار اسکوائر پلس میں لم اسکوائر یہی تو ہوتی ہے کرن کا اسکوائر انہیں دو بجاؤں کے ورگوں کے یوگ کے برابر ہوتا ہے تو کرن تو ہمارا کتنا ہوگا ہے 90 ڈگری کے سامنے کی بجا کیا ہے اب بی تو اب بی کا اسکوائر ہوگا ہے آدار کتنا ہو جائے گا ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک بجا لے لو تو میں نے لے لی یہاں پر اے ڈی سکوائر اور لم کتنا ہو جائے گا بیڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے سمیکر نمبر کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اسی پرکار تر بوجھے اے ڈی سی میں تر بوجھے اے ڈی سی میں اس کے اندر بھی یہ دیم پائتھا گورس پر میں لگاتے تو یہاں پر میں انگریج جی میں لگ دیتا ہوں کہ کرن اسکوائر برابر میں آدار اسکوائر پلس میں لم اسکوائر کرن کتنا ہو جائے گا نمبر ڈگری کے سامنے ہی بجا اسی تو اسی سکوائر برابر آدار کتنا ہو جائے گا یہاں سے دیکھو اے ڈی ہو جائے گا اور یہاں سے کیا ہو جائے گا سی ڈی ہو جائے گا تو اے ڈی سکوائر پلس میں کیا ہو جائے گا سی ڈی سکوائر سمیکر نمبر دو اب دیکھو دیان سے ہمیں کیا کرنا یہاں پر سمیکرن ایک سے ہم سمیکرن دو گٹائیں گے سمیکرن ایک سے سمیکرن دو گٹائیں گے تو یہاں پر لگ دو سمیکرن ایک مائنس سے دو سیں سمیکرن ایک مائنس سے دو سیں تو سمیقران ایک تو کیا ہمارا AB square ہے اس میں سے کیا گھٹائیں گے AC square گھٹائیں گے ٹھیکا اب یہاں سے دیکھو سمیقران ایک کیا AD square پلس میں BD square مائنس کیا کرنا یہ کرنا تو دونوں ہی کیا ہو جائیں گے مائنس کی ہو جائیں گے سائن چینج ہو جائیں گے مائنس CD square اب AD square سے AD square کا انسل اب مائنس کی جو سنکھیں دیکھو میں CD کو اس آئیڈ لیاتا ہوں تو پلس کی ہو جائے گی تو یہاں پر پہلے سے کیا AB square CD آ کر کس کا ہو جائے گا پلس کا تو یہ ہو گیا CD square برابر میں کیا بچا BD square BD square اور یہ AC square یہ سائیڈ میں جا کر کس کا ہو جائے گا پلس کا تو یہی تھا ہمارا آنسور اس کا دیکھو AB plus میں CD ہے اور BD plus میں AC ہے تو شیم یہی آنسور ہمارا ہو چکا بھی تو اس کے بعد میں دیکھو جو ہمارا ایکجامپل نمبر ہے تیرہ کا وہ دیکھو دو ایکجامپل اور بچے ہیں اور دونوں ہی ایکجامپل کافی امپورٹنٹ ایکجامپل ہیں بھئی آرام سے دیکھنا آرام سے سمجھنا اس کے بعد میں اپنی جو نوٹ بک ہے اس کے اندر خود ان ایکجامپل کو سول کر کے دیکھنا کافی امپورٹنٹ کیوسن ہے بار بار بول رہا ہوں میں تو کافی امپورٹنٹ ہی کیوسن ہے تو دیکھو سب سے پہلے ایکجامپل نمبر تیرہ میں ہمیں کیا دیا ہے ایکجامپل نمبر تیرہ کی بی ایل اور سی اے میں ایک سمکون تر بج اے بی سی کی مادی کا تتہ اس تر بج کا کون اے سمکون ہے سدھ ہی جے کی چار کوشٹک بی ایل اسکوائر پلس میں سی ایم اسکوائر اور برابر میں پانچ بی سی اسکوائر تو سب سے پہلے تو دیکھو ہمیں ایک جو آکرتی دی گئی ہے یہ آکرتی ڈرو کر دیتا ہوں بھائی بھائی یہاں پر اس ٹائپ سے یہ ایک آکرتی دی گئی ہے اس کے اندر جو کون اے ہے یہ سمکون دے رکھا ہے یہ بندو سی ہو گیا اور یہ بندو بی ہو گیا بھائی دیکھو یہاں سے ایک تو یہ بندو ہو گیا جس کا نام کیا ایم اور ایک بی سے ریکھا کھچے جس کا نام کیا بی ایل ٹھیک ہے یہ دولوں کیا اس کی مادی کا اور یہ نبا ڈگری کا کونہ بھائی سروہ پر تھم دیکھو اب ہمیں کیا ہے یہاں پر دیا گیا ہے کیا دیا گیا ہے کی سی ایم اور بی ایل دو مادی کئے ہیں CMYBL ماددی کئے ہیں کیا ہے بھئی ماددی کئے ہیں ٹھیک ہے یہ آگے کام میں آئے گا ماددی کاؤں کا جو میٹر ہے یہ آگے دیکھو شید کرنا شید کیا کرنا کیوشن کے اندر شید کرنا کی چار کوشٹک میں BL پلس میں کیا ہے گا CM برابر میں کیا 5 BC دیکھو اب یہ تھا ہمارا کیوشن دیان سے دیکھو بھئی اس کے اندر بہت سارے سمکون تربوز بن رہے ہیں ایک تو یہ ہی بن رہا ہے جو مول تربوز ہے ABC سمکون تربوز ہے سروہ پر تھم میں اسی کی بات کر لیتا ہوں یہاں پر اوپتی میں تربوزے ABC میں تربوزے ABC میں تو اس کے اندر یہ دی میں پائی تھا گورس پر میں لگاتا ہوں تو نب بڈگری کے سامنے کی بوزہ کیا ہوتی ہے کرن ہوتی ہے تو کرن کیا ہو جائے گا اس کا BC ہو جائے گا تو BC سکوئر برابر انہے دو بوزہوں کے ورگوں کے یوگ کے برابر ہوتا ہے تو یہ تو کرن ہو گئے انہے دو بوزہیں کونچی ہو گئی ایک تو AC ہو گئی تو یہاں پر کیا آئے گا AC سکوئر پلس میں کیا آئے گا AB سکوئر اس کے بعد میں دیکھو بھئی اس کے بعد میں کیا آئے گا اس کے بعد میں ایک جاتی بوزے B A L یا A کو انجاز بھی بول سکتے ہو اور ایک یوال دوسری ایک اس کی ایم دولانوں کے اندر پائی سکوار پر میلہ آنیں سرونٹ پر ثمیں بار میرے دیکھ لو جو بجے اے ب ب ل تیب inject اے بے آل م ی پائی سکوار براہ پیز میں لگائیں گے کرنทع yard برابر میں کیا ہوگا آدار ب گ سکوار پلس میں لم کرا کتنا بھائی إے ب میں تو کرن ہو جائے گا اس تک بی اے کرنا دے گا besl بھی سکوار برابر آدار کتنا ہو جائے گا AL AL اسکوائر ہو جائے گا لمب کتنا ہو جائے گا اس کا AB کتنا ہو جائے گا AB آپ دیکھو بھئی یہ جو AL ہے اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں یہ جو BL ہے یہ ماددیکہ ہے کیا ہے ماددیکہ تو ماددیکہ کی ویشیشتہ ہوتی ہے کہ جو سممک مجھا اس کو دو برابر باگوں میں باٹتی ہے تو میں اسے AL کو لکھوں گا دو شوری AC بٹا میں کیا لکھوں گا دو لکھوں گا AC بٹے میں دو کیوں لکھوں گا دیکھو شوری پرثم یہ جو ماددیکہ اس کو سمان دو باگوں میں باٹے گی CL برابر میں AL کیا CL برابر میں AL یہاں پر میں سمجھا رہا ہوں باقی آپ کو ڈائریکٹ لکھنا یہ دو لو برابر ہو گئے اب دیکھو جو ٹوٹل جو ہماری بوجہ AC اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں CL پلس میں AL لکھ سکتا ہوں تو AC برابر میں کیا ہوگا CL کی جگہ پر میں کیا یہاں پر کیا لکھ سکتا ہوں AL لکھ سکتا ہوں تو پلس میں کیا آئے گا AL تو AC بٹے میں کتنا ہوگا دو AL ہوگا تو AL کی ویلیو کتنی ہو جائے گی دو اس کے باگ میں آ جائے گا تو AC بٹے میں دو ہو جائے گا کس کی ویلیو AL کی ویلیو تو یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ AL کا معنی آپ پر کتنا ہو جائے گا تو ہے جو پوری بجائے جا ہے اس کی کیا ہو جائے گی آدھی ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھو ہمیں کیا لکھنا بی ایل سقط برابر اے ایل کی زندگا پر میں لکھوں گا اے سی بٹے میں دو اور اس کا پورے کا ہول س sleeps پلس میں کیا ہائے گا اے بی س�ội ٹھیکا بھئی اب دیکھو اس کے آگے اس کا سfight کرتے ہیں تو یہ تو ہو جائے dealt بی ایل سقط برابر میں اے سی اسکوئر بٹے میں چیار پلس میں کیا ہو جائے گا اب میں اس کا لسم لیتا ہوں یہاں سے تو دیکھو یہ تو ہو جائے گا بل اسکوائر برابر میں یہ ہو جائے گا اے سی اسکوائر پلس میں چیار اے بی اسکوائر اور یہ بٹے میں چیار ترچہ گناہ کرتا ہوں تو یہ ہو جائے گا چیار بی ایل اسکوائر برابر میں اے سی اسکوائر پلس میں چیار اے بی اسکوائر یہ ہو گیا میرا سمیقر نمبر دو ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھو ایک ترہو جو اور بھی بچ گیا بھی aceme اس کے اندر بھی یہ دی میں پائی تھاگورس پر میں لگاتا ہوں تو کرن سکوائر برابر میں کیا ہو جائے گا آدار سکوائر پلس میں لمب سکوائر ہو جائے گا کیتنا ہو جائے گا 90 ڈگری کے سامنے ہی هیو جا کیا cm ہے تو یہ تو ہو جائے گا cm آدار کتنا ہو جائے گا ac لمب کتنا ہو جائے گا is کا am کتنا ہو جائے گا am اور سکا اس کو ہے اب میں اے ایم مجھا کو یہاں سے کیا لکھوں گا تو سیم یہاں پر اے ال کو کیا لکھا تھا اے سی بٹے دو تو یہاں پر اے ایم کو کیا لکھوں گا اے بی بٹے دو لکھوں گا تو یہ کیا ہو جائے گا سی ایم اسکوائر برابر میں اے سی اسکوائر اے سی اسکوائر پلس ہے اے ایم کو لکھوں گا یہاں پر اے بی بٹے میں دو آئے گا اے بی بٹے میں دو اور اس کا پورے کا اسکوائر اب دیکھو اس کا اسکوائر کرتے ہیں یہاں پر کر لو دیکھو بھئی جگہ تھوڑی کم ہے تو یہ ہو جائے گا سی ایم اسکوائر برابر میں اے سی اسکوائر برابر پلس میں کیا ہوگا اے بی اسکوائر بٹے میں چار اب اس کا چار کا کیا کروں گا میں لگو تم لوں گا چار تو یہ چار ہوگا یہاں پر کیا ہوگا چار اے سی اسکوائر اور پلس میں کیا ہو جائے گا اے بی اسکوائر چار کو اس سائیڈ میں لے کر داؤں گا تو یہ ہو جائے گا چار سی ایم سکوائر برابر میں چار اے سی سکوائر اور پلس میں اے بی سکوائر ٹھیک ہے یہ ہو گا ہے سمیکرن نمبر تین اب میں کیا کروں گا سمیکرن دو وے تین کو کیا کروں گا یہاں پر جوڑ دوں گا بھئی تو دیکھو میں یہاں سے تھوڑا سا مٹا دیتا ہوں تو کیا ہے گا سمیکرن دو وے تین سے سمیکرن دو پلس تین سمیکرن دو پلس تین سے دیکھو کیا ہے گا سب ایکرام دو یہ ہے تو چار بی ایل سکوائر ہے بھئی چار بی ایل سکوائر اس کے اندر کون سا جڑوں گا چار سی ایم سکوائر چار سی ایم سکوائر برابر میں یہاں سے کیا ہوگا اے سی سکوائر پلس چار اے بی سکوائر پلس میں یہاں سے کیا ہو جائے گا چار اے سی سکوائر یہاں سے کیا ہو جائے گا چار اے سی سکوائر اور پلس میں اے بی سکوائر ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھو یہاں سے چار کومن آئے گا تو یہ کیا بچے گا بی ایل سکوائر پلس میں سی ایم سکوائر سی ایم سکوائر بچے گا بھئی ٹھیک ہے تو دیکھو ایک ایسی یہ رہا چار یہ رہا تو یہاں سے کتنے ہو جائیں گے پانچ ایسی سکوائر چار ای بی سکوائر یہ رہا اور ایک ای بی یہ رہا تو پانچ ای بی سکوائر ہو جائے گا یہاں سے تو چار کوشٹک بی ایل سکوائر پلس میں سی ایم سکوائر پانچ کومن ہو گیا یہاں سے تو کیا ہوگا اے سی سکوائر پلس میں اے بی سکوائر اب دیکھو سمیقرن ایک سے دیکھو بھئی اے سی سکوائر پلس اے بی سکوائر کی جگہ پر میں کیا لکھ سکتا ہوں بی سی سکوائر لکھ سکتا ہوں تو یہ ہو جائے گا چیار بی ایل سکوائر پلس میں سی ایم سکوائر اور برابر میں پانچ اور اس کی جگہ پر میں نے لکھ دیا بیس سی اسکوائل اور آگے کوشٹک میں لکھنا چاہو تو لکھ دو سمیقرن ایک سی تو یہ ہو گیا ہمارا اس کا فائنل آنسور یہ تھا ہمارا فائنل آنسور بھئی ٹھیک ہے تو دیکھ لو کافی امپورٹنٹ کیوشن ہے ایک جام کی درستی سے اور اس سے جو اگلا والا ایک جامپل ہے وہ بھی کافی اچھے کیوشن کافی اچھے ایک جامپل ہے تو آپ کو آرام سے کرنا ہے بار بار کوشش کرنے اپنی نوٹ بک میں تو آپ ان کیوشن کو بڑے ہی آرام سے کر پائیں گے بھئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھو اگلا اور انتیم ایک جامپل آیا اس یونیٹ کا ایک جامپل نمبر چودہ ایک جامپل نمبر چودہ بھئی دیان سے دیکھو ایک جامپل نمبر چودہ تو ایک جامپل نمبر چودہ میں دیکھو کیا دیا گیا ہے کہ ایک آئیت دیا گیا ہے بھئی ایک آئیت ہے اے بی سی ڈی اس کے اندر استیت کوئی ایک بندو ہے او دیکھو دیکھو اکرتی چھے پونٹ پانچ دو میں صد کیجے کہ او بی سکوائر پلس میں او ڈی سکوائر برابر او اے سکوائر پلس میں او سی سکوائر تو سروہ پرثم تو دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے اس کا جو ڈائیگرام دیا گیا ہے یہ بنانا بھئی اس ٹائپ سے ایک آئیت دیا گیا ہے تو یہاں سے اے دیا گیا ہے یہاں پر بی اور یہاں پر سی اور ساتھ میں یہاں پر کیا دی آپ دیکھو اس کے اندر ایک بندو دیا گیا ہے اس کو آپس میں ملایا بھی گیا ہے بندو او ہے تو اس ٹائپ سے آپ اس کو ملا سکتے ہو تو دیکھو بھئی ایک ہمیں رچنہ کی اندر کرنا پڑے گا اس ٹائپ سے اس کو ملا دینا ہے انت تک ٹھیک ہاں اس کو نام دے دیا یہاں پر پی اور کیوں سروہ پرثم دیکھو دیا ہے دیا میں کیا لکھیں گے اے بی سی ڈی اے کے آئیت ہے بھئی کیا لکھیں گے اے بی سی ڈی اے کے آئیت ہے یہ لکھ سکتے ہیں A, B, C, D, A کے آیت ہے یہ لکھ دو اس کے بعد میں دیکھو صد کیا کرنا ہے یہ ہمیں کیوسن کے اندر دیا ہے صد کرنا کی O, B, Square پلس میں O, D, Square برابر میں کیا ہے گا O, A, Square پلس میں O, C, Square ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر رچنا رچنا میں کیا کریں گے B, C, Y, A, D کے سمانتر A, D, Y, B, C کے سمانتر A, B, Y, B, C کے سمانتر P, Q, R, A, Khin, Chi P, Q, R, A, Khin, Chi یہ ہو جائے گا اب دیکھو اوپتی اوپتی کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے بڑی اچھا کیوسن کافی آرام سے آپ اس کو کر سکتے ہو یہاں پر ہمیں ایک تو نکال نہیں O, B کی ویلیو O, D, O, A اور O, C دیکھو بھئی یہ کیا ہوگا اس کے سمانترہ تو یہ 90 ڈگری کا ہوگا کیونکہ آیت کا پرتے کو 90 ڈگری کا ہوتا ہے یہاں سے بھی یہ کیا ہو جائیں گے 90 ڈگری کے تو یہاں پر دو تربوز بن گئے A, O, P اور نیچے B, O, P دونوں میں آپ کو پائی تھاگورس پرمی لگانی ہے اس سائیڈ میں بھی دو بن گئے D, O, Q اور C, O, Q اس کے اندر بھی آپ کو کیا کرنی ہے پائی تھاگورس پرمی لگانی ہے تو کافی آرام سے آپ اس کو کر سکتے ہو ہم دیکھو جو پہلا جو ہمارا تربوز ہے A, O, P اس کے اندر دیکھو تربوز A, O, P پائی تھاگورس پرمی لگائیں گے تو کرن کا اسکوائر 90 ڈگری والی جو بھجا 90 ڈگری کے سامنے کی جو بھجا وہ کرن ہوگی تو کونسی ہے یہاں پر O, A, S, Q انہیں دو بھجائیں کونسی ہوگئے A, P اور O, P A, P, S, Q پلس میں کیا ہو جائے گا O, P, S, Q سمی کرنے نمبر ایک ٹھیک اسی پرکار اب تربوز B, O, P تو یہاں پر آپ کو کیا لکھنا تربوز B, O, P تربوز B, O, P پائی تھاگورس پرمی لگاتے ہیں تو کیا ہوگا یہاں سے ہو جائے گا O, B اسکوائر برابر میں B, P پلس میں O, P B, P کا اسکوائر اور پلس میں کیا ہو جائے گا O, P کا اسکوائر سمی کرنے نمبر دو جائے گا اب اسکے بعد میں تربوز دیکھو D, O, Q تربوز D, O, Q اسکے اندر بھی ادھی میں پائی تھاگورس پرمی لگاتا ہوں تو اسکا کرن کیا ہو جائے گا O, D تو O, D سکوائر برابر ہو جائے گا O, Q سکوائر پلس میں D, Q سکوائر سمی کرنے نمبر تین آپ دیکھو جو ہمارا جو تربوز ہے چار نمبر C, O, Q سی, O, Q کرن کون سا ہو جائے گا C, O, C ہو جائے گا تو O, C اسکوائر برابر میں آدھار ہو گا اس کا C, Q اور پلس میں لمب کتنا ہو جائے گا O, Q یہ ہمارے پاس چار سمی کرن پرابت ہو گئے اب ہمیں دیکھو یہاں سے دیکھو O, B, P, O, D کرنا ہے تو O, B تو کون سے سمی کرن میں ہے سمی کرن نمبر دو میں O, D کس میں سمی کرن نمبر تین تو سمی کرن دو اور تین کو ایک ساتھ جوڑ دو تو یہاں پر دیکھو سروا پرثم سمی کرن دو پلس تین سے سمی کرن دو پلس ہے تین سے کیا آئے گا تو O, B پلس میں کیا ہو جائے گا O, D سکوائر O, B اسکوائر میں پلس ہے O, D آگے دیکھو کیا B, P اسکوائر B, P اسکوائر پلس میں O, P اسکوائر ساتھ میں سمی کرن تین میں کیا O, Q اسکوائر اور پلس میں کیا ہو جائے گا ڈی کیوں اسکوائر اب آپ اس کو سمیقرن نمبر پانچ دے دو اب اس کے نیچے لگ دو سمیقرن ایک پلس چار سی سمیقرن ایک پلس چار سی دیان سے دیکھو بھئی سمیقرن ایک میں کیا او اے اسکوائر ہے سمیقرن چار کے اندر کیا ہے او سی اسکوائر ہے ٹھیک ہے برابر اے پی اسکوائر پلس میں او پی اسکوائر پلس سمیقرن چار میں کیا ہو جائے گا سی کیوں اسکوائر اور پلس میں او کیوں اسکواہ ہے سمیقرن نمبر چھے اب ہمیں سمیقرن پانچ اور چھے کی تلنا کرنی ہے تو یہ دونوں کو ہمیں کیا کرنے کے لے کر آنا برابر دکھانا ہے تو اس کی جو رچس دے رکھی ہے دونوں سمیقرن سمیقرن پانچ اور سمیقرن چھے میں اس کی آر چس کو ہمیں اکوال کرنا ہے سروہ پرثم دیکھ لوں سروہ یہاں پر سمیقرن چھے نہ مطلبو اس کے آگے دیکھو او اے اسکواہر پلس میں کیا ہو جائے گا او سی سکوائر برابر اب دیان سے دیکھو اوپر کیا بی پی اور نیچے ہمارے پاس بی پی ہے نہیں تو برابر لے کے آنا تو اے پی کو میں کیا لکھ سکتا ہوں دیکھ دیان سے دیکھو بھئی یہ تو کیا ہے بی پی اور یہ کیا ہے اے پی تو میں اس بجا کو کیا بجا ہے بی پی اس پائر ہے تو نیچے اس کی جگہ پر جو ڈی کیوں بجا دے رکھیے بھئی ڈی کیوں بجا کے برابر میں کیا لکھ سکتا ہوں میں اے پی تو چلو بی پی کے برابر میں کیا لکھوں گا بی پی سی کیوں دے رکھا ہے نا تو دیکھو یہ جو بی پی ہے یہ کس کے برابر ہو جائے گی سی کیوں کے کیونکہ یہ جو سمانتر بجا ہے تو سمانتر بجا یہ اے بی سی ڈی یہ ہمیں کیا دیا ایک آیت دیا اے بی سی ڈی ہمیں کیا دیا ایک آیت دیا تو اے بی کے سامنے بجاہ سیڈی ہو گئی یہ برابر ہوگی اور انہی کے سمان طرح میں پی کیوں کچھے تو بی پی کے سامنے کی بجاہ کون سی ہو جائے گی سی کیوں یہ اس کے برابر ہو جائے گی ویسے ہی اے پی کے سامنے کی بجاہ کون سے ڈی کیوں یہ دونوں آپس میں برابر ہو جائیں گی تو سروع پر تھم تو دیکھو میں اے پی کے سامنے کون سی بجاہ ڈی کیوں تو اے پی کی جگہ پر تو میں کیا لکھوں گا ڈی کیوں لکھوں گا یہاں پر تو ڈی وصل سمید اٹھے لیہاں پھر بھی آپ پہ مدردıyı تو اس کو آپ کو سیم کا سیم رکھنا سی کون کی زگہ پر مچہ ریکھا وہوں سیکھ یہ ہے اور یہاں پر سیکھ کیوں کے برابر میں کیا بالتی انگیقching اس کوئر اور آگر سمید نمبر چھ mee قبل یہاں پر آپ کو کیا zit سمیکرین ھوست Stay As пред پانچ ویٹ چھے سے دونوں کی تلنا کرو تو اس کی آر اچھے سیکول ہے بھئی ایک سائیڈ ایکول ہے تو اس کی دوسری سائیڈ بھی ایکول ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا او بی سکوائر پلس میں او ڈی سکوائر اور برابر میں کیا ہوگا او اے سکوائر پلس میں او سی سکوائر یہی ہمیں صد کرنا تھا ایک جامپل نمبر چودہ تھا اسی کے ساتھ جو ہمارے ایک جامپل سا وہ کمپلیٹ ہوتے تو اگلی کلاس کے اندر ہمیں اس کے جو کیسے نہ ان کو حل کریں گے بھئی ٹھیکا تو تب تک کے لیے دھنیواد